اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پی ایس وائی وان وان کے کوئیز نمبر 3 کا سلوشن اس ویڈیو میں میں نے تقریباً 170 پلس ایم سی کوئیز کو شامل کیا ہے جو ابھی یعنی کہ 2021 کے نیو کوئیز نمبر 3 ہے یہ اور اس کے بعد آپ کے فائنل ٹام ہو جانے تو یہ سمسٹر کی لاسٹ ایکٹیوٹی آپ کی پی ایس وائی وان وان کے ریلیٹڈ تو اس میں اگر آپ لوگ اچھے مارکس لینا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں کیونکہ یہاں پہ جب 171 ایم سی کوئیز بہت بڑا نمبر ہے جب اتنا یعنی کہ زیادہ ایم سی کوئیز آپ کے ایڈ ہو جائیں تو اس کے بعد یہی چانس جاتا ہے کہ آپ کے تقریباً سارے ایم سی کوئیز اس یعنی کہ فائل کے اندر سے ہوں گے ٹھیک ہے میرے پاس کل سے یعنی کہ کافی ایم سی کوئیز آ رہے تھے میں چھوٹے سی ویڈیو بنا دیتا تھا ٹھیک ہے لیکن آپ لوگوں کو فائدہ نہ ہوتا اسی لئے میں تھوڑا سا لیٹ کرتا ہوں تاکہ میرے پاس جتنی میکسیمم یعنی کہ کوئیز میرے پاس اویلیبل ہو جائیں ان کو میں کنفرم کر کے تو آپ کے ساتھ کیارکنے جس سے آپ کا فائدہ ہو سکے ٹھیک ہے دس ایم سی کوئیز کی یا بیس ایم سی کوئیز کی میں ویڈیو اگر بنانا چاہتا تو کل ہی میں بنا لیتا لیکن اس چیز کا آپ کو فائدہ نہ ہوتا اس میں ریپیٹ نہ ہوتے ایک سے دو ہوتے یا بالکل نہ ہوتے تو پھر یہ ویڈیو کا فائدہ نہیں ہے جب آپ لوگوں کو فائدہ نہ ہوتا تو پھر اس ویڈیو بنانے کا کوئی مقصد نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ میرے جو بیسے گول ہوتے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی ہیلپ ہو سکے تو میری ویڈیوز لیٹ آتی ہیں لیٹ آنے کی صرف یہی وجہ ہے کہ یعنی کہ میں بہت زیادہ ایم سی کوئیز کو اپنی فائل میں کمبائن کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر آپ کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کرتا ہوں تھا کہ آپ کا فائدہ ہو سکے اس وائل میں آپ نے مکمل ویڈیو دیکھنی ہے اور اس کے ساتھ یہاں پہ ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کافی سپرونس کہہ رہے تھے کہ سر آپ پی ایسی ویڈیو کو اپر یعنی کہ ایک ویڈیو بنانے کا دیکھا میری بات سو نہیں ویڈیو بنانے کا کوئی یعنی کہ یہ بات نہیں ہے کہ میں ویڈیو نہیں بنا رہا یا کیوں نہیں بنا رہا تو سمپل از رہت اس کی بلکل سیدھی سی وجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں کو کسی قسم کا نقصان ہو یہاں پہ آپ لوگوں کو کسی قسم کا نقصان ہو سے کیا مطلب ہے کہ ویڈیو سے کس طرح نقصان ہو سکتا ہے تو ویڈیو سے نقصان آپ کا اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ یعنی کہ مجھے پتا ہے جس طرح میری ویڈیوز ہیں آپ لوگوں کی پہلے بھی کافی ہلپ ہوئی ہے تو میں اگر آپ کو پی ایس وی ون ون کی ریلیٹڈ کوئی شارٹ نوٹس یا کوئی بھی ایم سی کوئیز آپ کو پروائیڈ کر دوں فائنل کے ریلیٹڈ تو آپ لوگوں نے وہ کر لینے ٹھیک ہے لیکن آپ کو اس کا فائنل میں فائدہ نہیں ہونا پی ایس وی ون ون کا جو پیپر ہوتا ہے میں نے پچھلی ایس وی ون ون کی ویڈیو میں میں نے ہی بات کی تھی کہ پی ایس وی ون ون اور ایس وی ون ون دونوں ایسے سبجیکٹس ہیں جن میں یعنی کہ جن کا جو پیپر ہوتا ہے کافی کنسپٹ چل ہوتا ہے جب تک آپ کے کنسپٹس کلیر نہیں ہوں گے آپ پی ایس وی ون ون کا پیپر اتنی یعنی کہ آسانی سیٹمٹ نہیں کر سکتے اس کے لئے آپ کے کنسپٹس کو کلیر کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ PS511 اچھے مارکس لے لیں تو آپ لوگ اچھے انداز میں اپنے کنسپٹس کو کلیر کریں کیونکہ جو PS511 کی ریپیٹنگ ریشو ہے وہ بہت کام ہے ایس کمپیرٹو ادھر سبجیکٹس ٹھیک ہے PS511 اور اس کے ساتھ SOC11 ان دو سبجیکٹس کو میں اس ٹائم یعنی کی کور کر رہا ہوں جو انتہائی آپ یہ کہہ دے جن کی ریپیٹنگ ریپیٹنگ ریشو بہت زیادہ کام ہے ایس کمپیرٹو ادھر سبجیکٹس تو ان دونوں سبجیکٹس کی تیاری آپ نے صرف اور صرف ہیڈ آؤٹ سے کرنی ہے لازٹ ٹائم جو کوئیس 3 ہوا تھا ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دوں تھوڑا آپ کو آئیڈی ہو جائے گا لازٹ ٹائم کوئیس 3 ہوا تھا تو اس میں سے تقریبا 400 پلاس ایم سی کیوز ہم لوگوں نے جمع کیے تھے ٹھیک ہے لیکن 400 پلاس میں سے ابھی تک جتنے ایم سی کیوز ہو یعنی کہ یہاں پہ ہوں ہیں اس دفعہ 2021 میں کوئیس 3 میں سے تو ان میں سے ایک ایم سی کیوز بھی ریپیٹ نہیں ہوا ہے تو اس چیز سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کی یعنی کہ ریپیٹنگ ریشو کتنی کم ہے یہ تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے چار سو ایم سی کیوز میں سے ایک کوئیس بھی لازٹ ٹائم جو کوئیس 3 ہوئی تھے ان میں سے ابھی ایک یعنی کہ اس کوئیس 3 میں ایک کوئیس بھی یعنی کہ ریپیٹ نہیں ہوا سارے ایم سی کیوز نیو ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تب ہی آپ لوگ یعنی کہ اچھ انداز میں ان کو کلیر کریں گے جب تک آپ کے کنسپٹ کلیر نہیں ہوں گے آپ کے لیے مسئلہ بان جانا ہے ٹھیک ہے میرے لیے تو بالکل آسان ہے کہ میں آپ کو شارٹ نوٹس پروائیڈ کر دوں کوئی نو کوئی ان کی کہیں نہیں کہیں سے لے کہ کسی کی فائل اٹھا کے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں میرے پاس کافی فائل پڑھیں تقریباً 50 پلاس میرے پاس پی ایس و ای و ای و ای و ای کی فائلز ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد پی ایس و ای و ای و ای کے ایم سی گوز کی کافی میگا فائلز پڑھیں ہیں جن میں 800 900 ایم سی گوز چامل ہیں لیکن جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کی ریپیٹنگ ریشو بہت کم ہے یہ بہت بڑی بوک ہے یعنی کہ 260 پیجز اس کے ہیں جس کا سیدھا یہ مطلب ہے کہ بہت بڑی بوک ہے اور اس کی تقریباً ہر لائن سے کوئی نگو ایم سی گوز بن سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو کوششن بینک ہے وہ بہت زیادہ ہے آپ کی جو ریپیٹنگ ریشو ہے بہت کام ہے اس سبجیکٹ میں ٹھیک ہے تو اس لیے آپ نے کسی پاسٹ فائل پر ریلائن نہیں کرنا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پی ایس و ای و ای و ای اچھا پرفارم کریں تو آپ شارٹ نوٹس ٹھیک ہیں یا پھر کوئی بھی ایم سی گوز کی آپ کو کوئی فائل ملتی ہے تو اس پر ریلائن آ کریں یا جو لاس ٹائن پیپر دوئے تھے آپ ان پر بھی ریلائن آ کریں صرف اور صرف اس سبجیکٹ کو کلیر کرنے کے لیے آپ کے پاس صرف ایک راستہ ہے اور وہ راستہ ہے کہ آپ اپنی بک یعنی کی ہیڈ اوٹس کو اچھے انداز میں تیار کریں اور اس کے بعد یعنی کی ساتھ ساتھ اپنے کنسپٹ کو بھی کلیر کریں جب تک آپ کے کنسپٹ کلیر نہیں ہوں کہ میں بار بار ایک ہی بات کر رہا ہوں کہ جب تک آپ کے کنسپٹ کلیر نہیں ہوں گے پی ایس وائی وان وان کا پیپر آپ کے لیے مشکل ہو جانا ہے اور جس کے ایک جمپل میں نے آپ کو دے دی ہے کہ لاس ٹائن پویز تری میں تقریباً فورڈ ہرنٹ پائین کے پلس ہم لوگ نے ایم سی گوز کو جمع کیا تھا لیکن اس دفعہ اس فائل میں سے ایک ایم سی گوز بھی نہیں آیا یہ سارے ایم سی گوز کوئی تری کے جو 2021 میں ہو رہے ہیں بھی یہ بلکل نیو ایم سی گوز ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے علیکن وہ فائل میرے پاس پڑی ہو تھی میں کوئی تری سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا تو مجھے یقین تھا کہ آپ لوگ کر لیتے 300 پلس کی جب کوئی بندہ فائل دیکھتا ہے تو اس کے بعد اس کے ذہن میں ڈیریکٹ یہی بات آتی کہ یہ تو بہت اچھی فائل ہے اور اس کو اگر میں کر لوں تو میری یقین ہے یعنی کہ کوئی تری میں اچھے مارکس آ جائیں گے لیکن جس طرح میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ میری وہ کوشش ہوتی ہے کہ میں وہ جس پروسٹ کروں جس آپ کو فائدہ ہو فائل میرے پاس اس ٹائم بھی بہت زیادہ پڑی ہیں جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 800 900 سکیوز والی فائل ہیں میرے پاس پی ایس وی ون ون کی بھی ہیں اور ایس وی ون ون کی بھی ہیں لیکن لیکن بس بات کرنے کا مقصد ہے کہ ان فائلس کے یعنی کہ ان فائلس کو کرنے سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا ہیڈ اوٹس کا بے شاک آپ صرف ایک پیج کھا لیں اچھے انداز میں کھا لیں تو اس ایک پیج کا آپ کو فائدہ ہوگا ایس کمپیر ٹو کہ آپ پی ایس وی ون ون کی شارٹ نوٹس کی فائلس یا پھر ایمزی گوز کی فائلس کو فائنل کے لیے کریں تو اس چیز کا آپ کو فائدہ نہیں ہونا اور وہاں پہ جا کے پھر آپ نے کہنا ہے میں نے اتنی تیاری کی تھی اور اتنی تیاری کی باوجود بھی پیپر جب بندے کو نہ آئے ٹھیک ہے تو پھر بندے منٹلی بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتا ہے اور جب منٹلی ڈاؤن ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر جتنے پیپرز ہوتے ہیں چاہے وہ آسان ہو اور مشکل ہو تو وہ پیپر بھی اس یعنی کہ ایک پیپر کے وجہ سے افیکٹ ہو جاتے کیونکہ جب بندے اتنی تیاری کر کے جاتے ٹھیک ہے نائن ہنڈرٹ ایم سی کو اس کی فائل بندے ریٹ کر کے جائے اور اس کے بعد شارٹ نوٹس اچھی طرح تیار کر کے جائے لیکن پیپر وہاں سے نہ آئے تو لازمی بات ہے موریل تو کافی ڈاؤن ہو جاتا ہے تو اس طرح پھر اس چیز کا فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو کرنوں کوئی مسئلہ نہیں ہے کافی سٹوڈنٹس بار بار یہ گئے ارتکسار آپ شیئر کرنے ہیں پی ایس وائی وان آن وان یا پھر ایس و سی وان آن ٹھیک ہے لیکن میں جس طرح آپ کو بتا رہا ہوں اس چیزوں کا آپ کو فائدہ نہیں ہونا ایم سی کیوز آپ کے ریپیٹ نہیں ہوتے اور اس کے ساتھ آپ کے شارٹ کوشٹن اور نہ ہی لانگ کوشٹن آپ کے ریپیٹ ہوتے ہیں آپ نے کسی پاسٹ فائل پر ریلائر نہیں کرنا چاہے وہ ایم سی کیوز کی ہو چاہے وہ شارٹ کوشٹن کی ہو چاہے وہ لانگ کوشٹن کی ہو جو بھی ہو آپ نے صرف اور صرف اپنے ہینڈ آوٹس پر یعنی کہ یہ تیاری کرنی ہے اور اپنے کنسپٹوں کے لیے کرنے پیپر کنسپٹیول ہوتا ہے ڈیفینیشنز بہت کم ہوتی ہیں ٹھیک ہے پیپر انتہائی یعنی کہ آپ یہ کہہ دیں کہ کنسپٹیول پیپر ہوتا ہے اس میں ڈیفینیشن کا نام نشان بھی نہیں ہوتا وہ آپ کی لگ بھی دیپینڈ کرتا ہے شاید آپ کی ایک دو ڈیفینیشنز آ بھی جائیں بارال جو موسٹلی پیپر ہوتا ہے موسٹلی جو سے میں آپ کو بتا رہا ہوں پیپر انتہائی مشکل ہوتا ہے اور پی ایس وی ون ون ایس ایس ویلیکس ہے جن میں کافی سٹوڈنٹ آ کے پھنس جاتے ہیں ٹھیک ہے اس سبجیکٹ کی ایک تو یعنی کہ بات یہ ہے کہ مشکل ہے دوسری بات ہے کہ بہت بڑی بھوک ہے ٹھیک ہے تیسری بات ہے کہ اس کی ریپیٹنگ ریشو بہت کم ہے اس کی فائلز بہت زیادہ موجود ہوتی ہیں تو کافی سٹوڈنٹ فائلز کو کر کے جاتا ہے اور اس کے بعد جب پیپر آتا ہے تو پیپر ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ انہوں نے فائلز تیار کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں آپ کے پاس تقریباً ابھی تین سے چار دینے ٹھیک ہے اگر آپ نے کچھ فائلز کر لی ہیں تو ان کو ادھر ہی چھوڑ دیں اور اپنے کنسپٹس کلیر کریں ویڈیو کے جو افیشل شارڈ لیکچرز ہیں ان کو لیں اگر وہ نہیں لینے ٹھیک ہے تو پھر کوئی اور جو آپ کو یعنی کی لیکچرز ملتے ہیں یوٹیوب پہ تو ان کو آپ لازمی لیں اس کے ساتھ ساتھ آپ ہر ٹاپک کو دیکھیں ہر ٹاپک کی یعنی کی سائیکالوجی میں سر ہوتا ہے کہ ہر ٹاپک میں آپ کو کہیں نہ کہیں ریال لائف کی اگزمپل نظر آتی ہے ٹھیک ہے تو جیسے ہی آپ کسی ٹاپک کو دیکھتے ہیں اس ریال لائف کی اگزمپل کو آپ یاد کر لیں کہ اچھے یار اس ریال لائف کی اگزمپل جو ہے اس کا تعلق اس ٹاپک سے ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد نیکس ٹاپک پہ جائیں اچھے اس کا تعلق اس چیز سے ہے تو جب یہ چیز آپ کے مائنڈ میں ہوگی کہ یار اس اگزمپل کا تعلق اس چیز سے تھا تو پھر لازمی بات ہے کہ اس اگزمپل کی ریلیٹڈ جتنی بھی اگزمپلز آپ کو ایم سی گوز میں وہ پوچھ رہے یا پھر شارٹ کوششن میں آپ کو ان اگزمپلز کی ریلیٹڈ کوئی کوششن آ جائے یا اس ٹاپک کی ریلیٹڈ آ جائے تو جب آپ کی ذہن میں اس ٹاپک کی ایک ریال لائف کی اگزمپل ہوگی تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ آپ کے لئے کسی کسی کا مسئلہ بنے گا ٹھیک ہے کیونکہ جب آپ کو پتا ہے کہ ریال لائف کی کوئی بھی انسان چیز دیکھتا ہے یعنی کہ ریال لائف کی بارے میں سنتے ہیں تو اس کو یاد رکھنا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے اور لوگ ریال لائف سے ہے تو اس چیز کو آپ نے یعنی کہ اپنے مائنڈ میں رکھنا وہ آپ کے لئے زیادہ آسان ہوگا تھا ٹھیک ہے تو ہر ٹاپک کی آپ ریال لائف کی اگزمپلز دیکھیں اگر ہینڈوٹس پہ اویلیٹڈ نہیں ہیں کسی ٹاپک کی اگر اگزمپل یعنی کہ اویلیٹڈ نہیں ہیں لیکن موسٹلی اس طرح ہے کہ کافی ٹاپکس ہیں ان کی اگزمپل ہینڈوٹس کے اوپر اویلیٹڈ ہے لیکن اگر اویلیٹڈ نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے گوگل پہ جانا ہے ہر ٹاپک کو ون بائی ون سرٹ کریں ان کی صرف ایک اگزمپل دیکھتے جائیں ٹھیک ہے اگزمپل جب آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی تو اس کے بعد پیپر آپ کے لئے آسان ہو جائے گا اس اگزمپل کے اندر سے کچھ بھی آ جاتا ہے تو آپ کے لئے کرنا مشکل نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو بہتر ہے ہینڈوٹس کے ساتھ جائیں اور کوئی چیز نہ کریں کوئی آپ کو فائل سینڈ کرتے ہیں تو بے شک کرتے رہیں لیکن آپ نے فائلز کی طرف نہیں جانا نہ ہی ایم سی کی اس کے لئے اور اس کے علاوہ نہ ہی آپ نے جانا ہے شارٹ کوششن یا پھر لانگ کوششن کے لئے پیپر آپ کا کنسپچل ہوتا ہے یہ دونوں یعنی جو میں آج آپ کو باتیں بتا رہا ہوں اس کا تعلق ایس او سی وان وان سے بھی ہے ایس او سی وان وان یعنی کہ سوشیالوجی کا پیپر بھی اس طرح ہی ہوتا ہے جس طرح پی ایس او سی وان وان کا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے علاوہ پھر بھی چلیں آپ یہ کہہ دیں کہ جو آپ کے 23 لیکچرز سے لے کر ٹھیک ہے 45 لیکچرز آپ کے ٹوٹل ہیں تو جو 23 سے لے کر 37 تک ہیں وہ آپ کے امپورٹن ہوتا ہے شارٹ کوششن اور اس کے لئے اور اس کے بعد جو 38 سے یعنی کہ 38 39 اور پھر اسی طرح 45 تک جو لیکچرز ہیں یہ 7 لیکچرز تو یہ آپ کے امپورٹن ہوتا ہے فار لانگ کوششن ٹھیک ہے تو اگر آپ یعنی کہ آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ کا ساٹھ نمبر کے پیپر ہوگا جس کو نہیں پتا وہ دوبارہ سن لیں ٹھیک ہے ساٹھ نمبر کا پیپر ہوگا پی ایس او آن وان کا جس میں سے آپ کے 30 نمبر کے امسی کوز ہوں گے اور 30 نمبر کے آپ کے ڈسکرپٹیو کوششن یعنی کہ شارٹ کوششن اور لانگ کوششن ہوں گے ٹھیک ہے تو جب اس سے کیونکہ اس سے پہلے بلکہ آپ اس طرح کریں کہ تیاری سٹارٹ کرنے سے پہلے جس طرح میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ آپ اپنی کیلکولیشن کر لیں کہ آپ نے آج تک سمیسٹر میں پرفارم کتنا کی ہے آپ نے کتنی پرفارمش دی ہے آپ کی پرشنٹیج کتنی بن رہی ہے اس چیز کو اوپر میں مکمل ایک ویڈیو بنا چکا ہوں وہ چیز ہے یعنی کہ آپ ساتھ کریں یوٹیوب پہ ٹھیک ہے یا میرے چینل میں آپ آجائیں تو آپ کو ویڈیو وہ مل جائے گی کونسی ویڈیو جس میں میں نے مکمل یعنی کہ ہاو ٹو کیلکولیٹ ویڈیو ریزلٹ کہ ورشیل یو ایسٹی میں آپ کو جو اوورال ریزلٹ بنتا ہے ایڈ ڈ اینڈ اف سمیسٹر وہ کس طرح بنتا ہے اور وہ ریزلٹ یعنی کہ آپ خود بھی پیپر میں جانے سے پہلے اپنی کیلکولیشن کر کے جا سکتے ہیں یہ فائنل ٹم ہے کیونکہ جب وہ آپ کی کیلکولیشن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ کی لئے فائنل ٹم کی تیاری کرنا یعنی کہ آپ کو ایک منزل نظر آنے لگتی ہے کہ یار مجھے تو تیس نمبر چاہیے ٹھیک ہے اور جب آپ کو یہ ایڈیو ہو جاتا ہے کہ مجھے تیس نمبر چاہیے تو اس کے بعد پھر آپ تیس نمبر تو یعنی کہ ایم سی کوئس کرتے ہیں اور اس کے ساتھ تھوڑے بہت شارٹ کوسٹن کر لیتے ہیں تو آپ کا سبجیکٹ کلیر ہو جاتا ہے لیکن کافی سٹوڈنٹ اس سبجیکٹ میں آپ کا صرف اسی ویسے فہنس جاتے ہیں کہ وہ کیلکولیشن نہیں کرتے ان کو ایڈیو نہیں ہوتا کہ ہمیں کتنے مارکس چاہیے وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہم شارٹ بھی کریں گے لونگ بھی کریں گے ایم سی کوئس بھی کریں گے تو تب ہی ہمارا پیپر کلیر ہوگا اور جب شارٹ ٹائم میں پھر آپ کو پتا ہے جس طرح پہلے بات کیا ہے کہ بک بہت زیادہ بڑھی ہے شارٹ ٹائم میں اتنی تیار ہی نہیں ہو سکتی کہ آپ شارٹ بھی کر لیں لونگ بھی کر لیں اور ایم سی کوئس بھی کر لیں اور جب وہ یہ تینوں کی طرف جاتے ہیں تو انڈ پر ریزرڈ ہی ہوتا ہے کہ ان سے ایک بھی تیار نہیں ہوتی ان کے ایم سی کووز بھی غلط ہو جاتے ہیں ان کے شارڈ کوسٹن بھی غلط ہو جاتے ہیں اور ان کے لان کوسٹن بھی غلط ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو جب آپ نے پہلی کیلکولیشن کہنی ہے کہ آپ نے ابھی تک پرفارمس کتنی دی ہے وہ کیلکولیشن کا مکمل طریقہ کار مکمل میں نے ویڈیو میں نے ایک مکمل ویڈیو بنائی ہوئے وہ آپ لازمی دیکھیں ٹھیک ہے اس کو یعنی جس کو وہ ویڈیو کا لنک چاہیے میں اس کو لنک بھی دے دوں گا تو وہ دیکھیں اور اس کے بعد کیونکہ ابھی آپ کو پتا ہے کہ آپ کی جو پی ایس پی وان وان ہے اس کی سمسٹر کے ایکٹیوٹیز آج اینڈ ہو رہی ہیں یعنی کہ کوئی سری یہ آپ کا لاشٹ کوئیس ہے اس کے بعد آپ کی کوئی سمسٹر کی ایکٹیوٹی نہیں ہونی جس کا سیدھا سے یہ مطلب ہے کہ ابھی آپ ایسلی اپنی کیلکولیشن کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو ایک منظر نظر آنے لگتا ہے کہ مجھے تیس مارکس چاہیے جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے تیس مارکس چاہیے یعنی کہ فائنل میں تو میرے یہ پی ایس وان وان کیلئے رہے تو اس کے بعد پھر آپ لانگ کوششن کی طرف نہیں جاتے پھر آپ اس طرح کرتے ہیں کہ شارپ یعنی کہ ایم سی گوز آپ کو پتا ہے کہ تیس نمر کے جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تیس نمر کے آپ کے ایم سی گوز ہونے ہیں تو تیس نمر کے ایم سی گوز کے لیے آپ اگر یعنی کہ ہر لائن کو اچھے سے ریڈ بھی کریں صرف ریڈ کریں یاد نہیں کرنی صرف ریڈ کرنی ہے کہ اس میں بات کیا کر رہے ہیں اس کو سمجھ کے پڑھتے جائیں صرف اور کچھ بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے روز کے دس دس لیکٹر بھی ایزلی ہو سکتے ہیں کیونکہ صرف آپ نے پڑھنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کے ایم سی گوز بڑے آسانی سی کلیر ہو سکتے ہیں جب آپ نے ایک ایک لائن کو سمجھ سے پڑھا ہوگا یاد نہیں کرنا صرف سمجھنا ہے کہ اس میں بات کیا کر رہے ہیں بس ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے لیے تیس بیٹھ تیس لینا ایم سی گوز میں مشکل نہیں ہوگا اور جب آپ کے 30 آج ہیں ایم سی گوز میں تو پھر اس سجیکٹ میں آپ کے فیل ہونے کے حصے آپ یہ کہہ دیں کہ ختم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ جب تیس نمہر آپ کے درس آ جاتے ہیں اور کوئی بھی ان کے سٹوڈنٹ ہوتا ہے تو سمجھٹر کی ایکٹیوٹیز میں اس کی پرفارمنس ہوتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے کام سٹوڈنٹس ہی ہوتے ہیں جن کی پرفارمنس گزارے لائک ہوتی ہے ورنہ موسٹی سٹوڈنٹس کی پرفارمنس بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اسائیمنٹس میں اچھے مارک ہوتے ہیں اور اس کے بعد کوئیز میں کوئیز 1 کوئیز 2 کوئیز 2 کوئیز 3 تو اس طرح اور اس کے بعد جی ڈی بیز وغیرہ میں تو یہ پرفارمنس کافی اچھی ہوتی ہے اس کے بعد یعنی کہ تقریباً آپ یہ کہہ دیں کہ ہر سٹوڈنٹ کو ٹھیک ہے میں ویسے اپنے ایکسپیرنس کی بیس پر بات کر رہا ہوں کہ ہر سٹوڈنٹ کو فائنل میں پی ایس بی وان وان میں تقریباً پچیس مارکس چاہیے ہوتے ہیں یعنی کہ پچیس مارکس سوری بیس بائیس تیس پچیس زیادہ ہوگئے ہیں بائیس تیس بائیس تیس تقریباً ہر سٹوڈنٹ کو مارکس چاہیے ہوتے ہیں پی ایس بی وان وان کو پاس کرنے گا کیونکہ اس کی سمیسٹر میں جو ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں وہ کافی اچھی ہو جاتی ہیں اگر جس کی سمیسٹر کے ایکٹیوٹیز اچھی نہیں ہیں ٹھیک ہے اب یہ تو آپ کو بتا ہے کہ آپ کے کتنے مارکس آئے ہیں لیکن جس کی کافی ایکٹیوٹیز مس ہوئی ہیں مارکس کام آئے ہیں یا جو بھی ہے تو ان کے لئے پھر آپ یہ کہہ دیں کہ ان کو تھوڑا سے مارکس زیادہ چاہیے ہوتے ہیں فائنلڈ میں اس کو کلیر کرنے کے لئے لیکن جس کی پرفارمس اچھی ہے تو اس کی بات کر رہا ہوں اس کو صرف بیس سے بائیس نمبر چاہیے ہوتے ہیں فائنلڈ میں اور تیس نمبر کے آپ کے ایم سی گوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس دفعہ تیس کے ہیں پہلے چاریس کے ہوتے تھے تو یعنی کہ تیس میں سے آپ کے بائیس اکیس نمبر ازلی آ سکتے ہیں ایم سی گوز آپ کلیں اور کوئی نہ کوئی آپ نے ایم سی گوز جب کریں گے تو لازمی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کے مائنڈ میں بیٹھ جاتا ہے ٹھیک ہے چاہے وہ شارٹ کوشن ہو چاہے وہ یعنی کہ آپ کے مائنڈ میں کچھ نہ کچھ میٹیریل بیٹھ جاتا ہے تو اس چیز کو پھر آپ کے لئے لکھنا آسان ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ ایک اور چیز کو نوٹ کر لیں کہ آپ جب پیپر اٹیمٹ کریں گے ٹھیک ہے تو پیپر آپ نے بلینک نہیں چھوڑنا کوئی بھی کوئی سن چاہے آپ کو کچھ بھی نہیں آتا ٹھیک ہے کافی کوئی سنس تر ہوتے ہیں کہ انسان کو کچھ بھی نہیں آتا یہی لگتا ہے کہ یہ تو مجھے نہیں آتا اور کافی سٹوڈنٹس اس کو ادھر ہی چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ غلطی آپ نے ورچل یونیورسٹی میں بلکل بھی نہیں کرنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اچھے مارکس آج ہیں بغیر تیاری کے تو آپ نے پیپر کو بلینک نہیں چھوڑنا کوئی ایک کوئی سن چاہے وہ لانگ ہو چاہے وہ شارٹ ہو ایم سی گوز اٹیمٹ ہر کوئی کرتے ہیں لیکن شارٹ اور لانگ کو کافی سٹوڈنٹس چھوڑ دیتے ہیں جن کو نہیں آتے آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی آپ نے شارٹ قوشن میں بھی لکھنا ہے کچھ نہ کچھ آپ نے لازمی لکھنا ہے ٹھیک ہے آپ نے پی ایس وای 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 وا بات کرنے کے مقصد ہے کہ آپ نے خالی نہیں چھوڑنا اس سبجیکٹ کے ریلیٹڈ آپ جو مرضی وہاں پہ لیکھتے ہیں تو میں آپ کو یہ یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کو مارکس مل جاتے ہیں ٹھیک ہے اور سمسٹر میں جسر پہلے بات کر رہا ہوں کہ پرفارمس کی ہے تو اس کے بعد یہ سبجیکٹ کلیر ہو جاتا ہے لیکن بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے تیاری سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے پہلے اپنی کیلکولیشن کرنی ہے کہ آپ نے اپنے یعنی کہ ابھی تک جو سمسٹر میں ایکٹیوٹیز ہوئی ہیں ان میں آپ نے پرفارمس کتنی دی ہے اس کو کرنے کے بعد آپ کو ایک منزل نظر آنے لگتی ہے کہ مجھے اتنے نمبر چاہیے تو میں یہ سبجیکٹ آسانی سے پاس ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ صرف پاس کرنے اور ابھی تو ٹائم اتنا کام ہے کہ آپ لازمی بات ہے صرف پاس کے لیے جا سکتا ہے اچھے مارکس کے لیے ابھی اگر جائیں گے تو یہ پاس کرنے بھی مشکل ہو جائے جس طرح میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ کافی سٹوڈنٹ اس طرح ہی کرتے ہیں کیلکولیشن نہیں کرتے ہیں اور ڈیریکٹ اپنی تیاری سٹارٹ کر دیتے ہیں جس کے بعد نہ وہ ایم سی گوز کر پاتے ہیں نہ وہ شارٹ کوئسٹن نہ وہ لانگ کوئسٹن تو ایم سی گوز تو ہر بندہ کر سکتا ہے یاد کرنا مشکل نہیں ہے چار یعنی کہ ایم سی گوز آپ کے پاس سامنے ہوتے ہیں ایک صحیح ہوتا ہے تو ان میں سے پھر آپ کے لئے آسانی ہو جاتی ہے اگر آپ نے تھوڑا بہت بھی پڑھا ہو ہو اگر تیس سے یعنی کہ تھارٹی نہ سہی پچیس تو آپ کے آ سکتے ہیں اور جس کے پچیس سے آگے میں گارنٹی دیتا ہوں اور اس کی سمسٹن پرفارمس اچھی ہوئی ٹھیک ہے سکسٹی میں سے پچیس نمبر اس کے آگے یا بیس بھی آگے نا تو اس کا سبجیٹ کلیر ہو جانے ہیں تو بس آپ اپنے ہینڈ آٹس کے ساتھ کریں اس چیز کا کوئی شارٹ کارٹ نہیں ہے کوئی آپ کو شارٹ کارٹ بتاتے بھی ہے تو اس پر یقین نہ کریں میں آپ کو گارنٹی دی رہا ہوں کہ اگر اپنے پی ایس بی ایس وی وان و میں پاس ہونے تو ہینڈ آٹس کے ساتھ جائیں کسی چیز پر ریلائے نہ کریں کوئی شارٹ نوٹس کوئی ایم سی کوئی کوئی کچھ بھی نہیں صرف اور صرف آپ کی جو یعنی کی پہلی جوائز ہے وہ ہینڈ آٹس ہی ہونے جائی وہ ہی اسی چیز کو کلیئر کریں اپنے کنسیفٹ کلیئر کریں کنسیفٹ کلیئر ہوں گے تو آپ کے لئے پیپر آپ یہ سمجھیں کہ پی ایسیفیٰ وان وان کا پیپر آپ کے لئے اردو کا پیپر ہوگا اگر پین کے کنسیفٹ کلیئر نہیں ہوں گے تو پھر پی ایسیفیٰ وان وان انتہائی مشکل ہو جاتا تو اپنی تیاری اچھے انداز میں کریں میکسیمم ہیڈ اپسی تیار کریں اس کا آپ کو فائدہ ہوگا لیکن اگر پاسٹ فائل کے رٹے لگاتے رہیں ایم سی کچھ کرتے رہیں تو اس چیز کا آپ کو فائدہ نہیں ہونا تو کافی سٹوڈنٹ بار بار یہی بات کر رہے تھے تو آج میں نے کہا چلیں کوئیس 3 بھی آپ لوگ ساتھ ساتھ دیکھیں اور اس کے ساتھ ایکسٹر ویڈیو بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو میں نے اسی ویڈیو میں آپ کو ساتھ ساتھ کوئیس کے ساتھ آپ کو پی ایسیفیٰ وان کی ریلیٹڈ گائیڈ لائن بھی دے دوں کہ آپ نے فائنل میں تیاری کیس طرح کرنی ہے اور اس کی ریلیٹڈ جو امپورٹنٹ گائیڈ لائن سے ہیں وہ میں نے آپ کو دے دی ہیں تو امید کر دوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی کرنی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بٹن پرس کر لیں تاکہ اندر جتنی بھی میں ویڈیوز اپلوڈ کروں آپ کو فائدہ ہو سکے